السلام علیکم جی اس وقت میں تین ہٹی کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر دشتہ کو تین دن پہلے ایک بڑا سوسناک واقعہ ہوا تھا اور وہ ان جھگیوں میں آگ لگ گئی تھی جھگیوں میں آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی اس پر تو ابھی کچھ معاملات ہو رہے ہیں مختلف آرہاں ہیں مختلف باتیں ہیں وہ ہم جانے کے حقیقت چل کے انہی جھگیوں میں اس بستی میں جا کر کہ وجہ کیا تھی اس آگ لگنے کی اس کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہے اس وقت اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کیمپ سندھ گورنمنٹ نے فراہم کیے ہوئے ہیں اور ان خیموں میں لوگ رہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی گھر ان کے ایسے ہی تھے جب آگ لگی اور اس کے بعد لوگوں کا سامان جل گیا ان کے چیزیں جل گئیں اور ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ اپنی چیزوں کو سامان کو اٹھا رہے گا اس کی تفصیلات کیا ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ تک ہماری اس طرح کی ویڈیوز پہنچتی رہیں کراچی میں جہاں بہت بڑا کراچی ہے اس میں بڑے عجیب اور مختلف انواع اقسام کے لوگ بھی رہتے ہیں مختلف رنگ کے لوگ بھی رہتے ہیں بلندو بالا امارتیں بھی آپ دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایسی جھگیاں بھی ہیں اور ان جھگیوں کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو جائے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ منظر آج آپ کو بتاتے ہیں جناب یہ اسی بستی کے کچھ لوگ سڑک پر کچھ لک کے بینر وہ اپنے ہی ہاتھ سے گئے ہوئے ہیں کہ تین ہٹی لیاس گوٹس میں جو آگ لگی اس میں ان کا سامان جل گیا اپنے بچوں کو بچا کر اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں یقینی طور پر یہ پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں جس طرح سب لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سب مسلمان بھائیوں سے پاکستانی بھائیوں سے امداد کی اپیل کرتے ہیں امداد کی ان کو اس وقت ضرورت ہے کیونکہ ضروری سامان ہے وہ کھانے پینے کا بھی ہے وہ ان کے کپڑے ہیں ان کے بچوں کے کپڑے ہیں ان کا باقی جو گھریلو ایک سامان ہوتا ہے وہ ہے کیسے آپ جی؟ شکر رحمت اللہ اچھا یہ آپ یہاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بھی خیمہ جل گیا ہے؟ جی جی میرا خیمہ جلا ہوا ہے تو کیا نقصان ہوئے ہیں؟ سر جو گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ساتھی ساری جل چکی ہے میں خود معذور ہوں اچھا یہ اچھا تین مرسلگ رحمت اللہ کرتے کیا ہیں آپ؟ میں پھولوں کا کام کرتا ہوں اس پہ پھول لگا کے نہیں پھیلی لگاتا ہوں کہتے ہیں آپ جو ہیں وہ انکروچر ہیں یہاں پہ زبردستی آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں میں نہیں زبردستی کوئی نہیں ہے یہ اُس ٹیم کے جو آبادی بھی نہیں تھے جب انڈیا سے آئے تھے تو یہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے پہلے پکے مکان کے ہلیاری بننے سے کب سمجھ لو سو پسند میں سے دس کو ملا ہے نہ بے کو نہیں ملا ہے جہاں سے یہ ندی کے پل کے نیچے سے ہم اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں اس بستی کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کیا ہے اور اس سے پہلے بھی خاص مختلف نہیں تھی اس کی حالت لوگ یہاں زندگی کیسے گزار رہے ہیں کس طرح سے ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لوگ کی بستیاں گھر جلے اور اس کے بعد لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں یہ جلا ہوا اس سارا پھر اس کے بعد راک جو ہے اٹھا کے وہ صاف کیا اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہ بستیوں میں اور جس طرح سے زندگی اس طرح گزار میں مشکل ہے یہ پورا کیمپ اور خیمے وہ جلے نظر آ رہے ہیں آپ کا خیمہ بھی جل گیا تھا سارا سامان جل گیا سارا سامان جل گیا ہے بھائی تو ابھی کوئی حکومت سے امداد بغیرہ ملی ہے ملی رہی ہے کم کم کپڑے وپڑے ملی رہے رات کو پردن بھی ملے خالد بھائی نے دلوائے ہے چھت کی ضرورت ہے پیلات دلاؤں ادھر جا کے ہمارا سارا تو بناوے ادھری کوئی بناوے تو چھتے بناوے تو ہمارے کام آئے گی تو ابھی جو ہے وہ کھانا پینہ راشن دیا ہے کھانا پینہ وہ برداشت نہیں یہ وہ سارا ایریا ہے جو جلا تھا اور لوگ اس وقت انتہائی مسئبت میں ہیں کہ ان کا سارا سامان جل گیا ہے گھر کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ساری جل گئی ہیں اور اس جلے ہوئے ملبے کے اوپر ہی دوبارہ سے کیمپ لگائی ہے کچھ سندھ گورنمنٹ کے کیمپ وغیرہ وہ دیئے تو وہ چیزیں ہیں اور کچھ نہیں چاہیے چھتے مل جائیے بس بہت یہ اتنا مل گیا شکر ہے یہ اللہ کام ہے پھر بھی بیٹھے ہیں گھر میں بیٹھے ہم لوگ تو یہ آگ لگی کیسے تھی اور کیوں ہوں لگی ہمیں کیا پتہ کہ آگ کیسے لگی ہم گھر سے باہر ہوتی تھی ہمیں پتہ چلتا آپ کا تو میرے خیال یہ ابھی خیمہ دیئے تو آپ کی ہر چیز جل گئی گھر کی پورا جل گیا یہ ابھی ہم لوگوں کو دیا ہے کہ ابھی ہم کھا رہے ہیں بیٹھے آپ کے سامنے پوری طرح سے یہ جلا ہوا یہاں بھی اس سے پہلے ایک کیمپہ یہاں نہیں لگایا وہ کیونکہ راک ہی راک ہے اور اس کے آگے بھی لوگ اپنے کیمپوں میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اچھا دو تین چیزیں یہاں پر بڑی اہم ہیں اور وہ ہیں اس وقت یہاں پر چیزوں کی ضرورت کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ان کو انکروچر کہا جاتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ تب سے ان بستیوں میں ہیں کہ ان کے لیے کوئی ریاست نے سرکار نے کوئی کام نہیں کیا کہ کیا کیا جائے یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اپنا جیسے یہ پھول جو ہیں وہ یہ برتن سارے یہ تو آپ کے گھر کا سامن سارا جل گیا سب جل گیا گاڑی موٹر سائیکل بہت جل گیا سب جل گیا ادھر پراوا گھر کا اندر بھی پراوا مہربانی کرو ہم لوگ کو بھی کوئی چھت کر کے دیا جوگی بھوگی جل آج سب جل گیا سب جل گیا سب جل گیا ہم لوگ کوئی مدد کرو مدد سے بہت کھانا دیا کھانا دیا پینا دیا گودری دیا سب کچھ دیا بنا بھی چھت نہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ کھانا پینا تو کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ کیا لیکن یہ ایک مستقل حل نہیں ہے تو مستقل حل کے لیے یہ ہے کہ چھت کہا جائیں کریں کہ سرکار کی بہت زیادہ زمینیں پڑھیں کسی جگہ ان لوگوں کو آباد کیا جائیں یہاں پہ کہا گیا کہ دو مندر تھے تو وہ بھی جل گئے ایک یہ بڑا علمناک معاملہ ہے کہ آپ مندر میں ہوں اور اس طرح سے معاملہ ہو جائے تو یہ دل کو تکلیف دینے والی چیز ہے یہ ایک بڑا افسوس کا معاملہ تھا کہ یہاں پر مندر موجود تھا ان لوگوں کا جہاں لوگ اپنی عبادت کرتے تھے یہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آیا اور پھر یہ جل گیا ایک اوپر مندر ہے وہ بچ گیا لیکن یہ جو نیچے کا سارا ایریا ہے یہ بری طرح سے وہ جل گیا تھا یہ پورا اوپر اوپر سے لے کر نیچے اور نیچے سے لے کر یہاں تک پورا وہ ایریا تھا جو آگ کی لپیٹ میں آیا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہیں گے مختلف جو سیلانی کے کیمپس ہیں اور جو سندھ گورنمنٹ کے کیمپس ہیں اور جو باقی عرفہ ادارے یہاں پر پہنچے اور انہوں نے کیمپس اور کھانے پینے کے چیزیں دی گودری ملا راشن ملا کھانا ملا جو ملا تو ملا اللہ کا شکر ادا کر دے مگر ابھی چھت چاہیے بیٹا گریبوں کو چھت دلا دے مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی بہت بہت اب یہ بارش آ جائے گی بچے پریشان ہو جائے گے ہمارے بچے کھا جا کے سر چھپائے گے یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ کھانا پینا تو وہ لوگ مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس سے کمارے ہیں چھت چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے اور آج تو موسم بھی تھوڑا کراچی کا خراب ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں اگر یہ سردی گرمی کے موسم ہے تو بچے کس طرح سے رہیں گے گھر والے ان کے کیسے رہیں گے یہ ایک معاملہ ہے آپ یہاں تھے جس وقت آگ لگی آگ لگی یہاں چاہا بچا دیا بس جان بچی طرح آکھو پایا اور یہ تصویریں بسویریں اٹھا کے لے یہ بچایا مندل کو بڑی مشکل سے بچا گیا یہ اتنا نقصان جو ہو گیا آپ بیٹھے نہیں میں بیٹھ جاتا ہوں اچھا معذور ہیں آپ تو آپ آپ مندل میں ہوتے ہیں ادھر ہی آج ہی ہوتے ہیں مندل میں ہوتا ہوں ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہوں اللہ مالی یہاں کئی دیا جلاتا ہوں اگر بچی جلاتا ہوں دھوب کرتے ہوں یہی کرنے کا کام ہے میرا سمجھ رہا اللہ مالی یہ جاتے کھلونا بیچ کے آتے کھلونا بیچنے کے لیے جاتا ہے دو ٹرن پر بیچنے کو جاتا ہوں تو وہ جاتا کچھ آتی بھارتی کرتے ہیں اور یہ بنایا تھا ہمیں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا یہ بھی مٹی بٹی دھروائی تھی اور وہ جل گیا سارا جل گیا سارے کا سارا جو ہے وہ یہاں مندل لوگوں کے گھر لوگوں کی چیزیں یہاں پہ کچھ لوگوں کے موٹسائگل تھے وہ جل گئے ان کے کاروبار کی جو چیزیں تھیں وہ بھی جل گئی ہیں اچھا یہ پاسپورٹس ہے نہیں یہ پاسپورٹ آپ نے بنوایا ہوا تھا یہ کس لیے بنوایا تھا آپ جانے کے لیے یہ جاتا جاتا ہے مہتہ رانی کا وہاں انڈیا مندل میری معنی ہوئی ہے اب یہ جانے کے لیے تھے کچھ پیسے کچھ کپڑے کچھ لٹے سارے جل گئے ہیں یہ جل گئے ہیں ان کے بچیوں کی یہ سارے پوجہ بھارتی آتی بھارتی کے اور یہ ان کا پاسپورٹ ہیں اور یہ آئی ڈی کارڈز ہیں وہ جل گئے ہیں تو یہ اب دوبارہ بنوانے اور یقینی طور پر پاسپورٹ کی تو ایک فیس پی ہے اور اس کی بھی فیس ہے یہ بھی گورنمنٹ کو اب دیکھنا ہے کہ یہ ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو شاید اگنور ہو جاتی ہیں لوگ آتے ہیں کھانا پینہ لے آتے ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پر اگر آئیں اور آ کر دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہو اور وہ دی جائے ان لوگوں کو تاکہ ان کی ضرورت بلکہ چھت کا معاملہ ہے وہ یقینی طور پر حکومت کا کام ہے وہ کرنے کا جب آگ لگی تھی آپ ادھر ہی تھے یہاں میں سویا ہوا تھا اچھا تو آگ کتنے ایک وقت میں یہ پھیلی ہے آگ بجھانے والے نہیں پہنچے تھی گاڑیاں مجھے معلوم نہیں تھا میرا صرف لڑکایاں آ کے میرے کو زبرزرسی زربار نکالا یہ تمبو لگا ہوا تھا یہ میرا گھر تھا یہاں پر کمیٹی بھی ان کی بیٹھی ہوئی ہے اور بات چیز ان کی چل رہی ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ مندر اوپر کے حصے میں موجود تھا اس لیے بڑا مندر یہ بچ گیا کہ یہاں تک آگ پہنچی نہیں ہے تو یہاں تک آگ پہنچی نہیں اور یہ یہاں پر پوری بچت ہوئی ہے ورنہ وہاں جہاں نیچے تھا چھوٹے مندر وہاں آگ بھی لگی اور یہ اس وقت ہی سچویشن ہے یہاں پر کچھ معاملات چل رہے ہیں آپس ہی لیکن نیکویسٹ یہی ہے کہ یہاں پر حکومت ہو یا جو رفائی ادارے ہیں وہ تمام لوگ یہاں پر جب آ رہے ہیں انہوں نے کیمپ دیئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کیمپ آگئے ہیں کھانے پینے کی اشیاء بھی آگئی ہیں کچھ برتنوں کا ہونا چاہیے لوگوں کا جو روزگار کی اپنی اشیاء تھی کسی کا ٹھیل لادا کسی کو چیزیں تھی وہ جل گئی ہیں لوگ خواتین جو سلائی وغیرہ کرتی تو ان کی سلائی مشینیں چل گئی ہیں گھر کے وہ ضروری جو چیزیں جو گھر کے ضرورت کے ساتھ ہوتی ہیں ان کو ملنا ضروری ہے پھر ان کے ایک چھت کی ڈیمانڈ ہے کہ گھر دیے جائے بارل یہ حکومتوں کب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ کیا جائے ساتھ ساتھ اس وقت جب آپ یہاں پر آئیں تو یہ ضرور سوچیں کہ یہاں پر آئیں پہلے سروے کیا جائے سروے کرنے کے بعد پھر کوئی چیز آپ ان میں تقسیم کریں مدسر اقبال کو اجازت دیجئے تین اٹی کے اس علاقے سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کیونکہ آپ کی آواز پہنچے گی پاکستان کے عوانوں میں حکمرانوں تک تو پھر ان کے معاملات حل ہو سکتے ہیں اللہ حافظ